بروقت انصاف کی فراہمی چیپ جسٹس ہائی کورٹ کا بڑا اقدام چیپ جسٹس نے لاہور میں پہلی بار تین کمرشل کورٹس قائم کر دی تینوں عدالتیں کمرشل کیسز میں بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گی ہائی کورٹ نے سیشن جج کو مراسلہ ارسال کر دیا پنجاب حکومت کا بڑا اقدام یونین کانسلز کا ادارہ ختم محکمہ بلدیات کے سپرد کر دیا تین ہزار چار سو چونتیس یونین کانسلز کی ذمہ داریاں مقام اداروں کی حوالے کرنے کا نوٹیفکیشن جاری تیس میں تک تمام یونین کانسلز غیر پال رہیں گی ایڈوینسٹریٹر اور چیپ افسران شہریوں کو پیدائش نکاہ نامہ طلاق اور وفات کے سرٹیفکیٹ دینے کے پابند ہوں گے سیکیٹری بلدیات کی یونین کانسلز کی عملے کو متعلقہ بلدیاتی اداروں میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت یونین کانسلز کے سرکاری دفاتر مقامی حکومتوں کے فیلڈ دفاتر میں تبدیل ہوں گے سیکیٹری بلدیات احمد جعوید قاضی بے احتیاطی سے کرونا پھیلنے لگا لاہور میں ایک ہی روز میں 147 مریض ریپورٹ ہوئے وائرس کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1408 ہو گئی پنجاب میں بھی 204 نئے کیس تعداد 5730 تک جا پہنچی 1380 مریض احتیاب 22 کی حال تشویشناک وزیر سہت نے اب تک 95 امبات کی تصدیق کر دی سعودی عرب کی جامعات میں زیر تعلیم طلبہ کو وطن واپس لایا جائے سینیٹر علامہ ساجید میر کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو خط طلبہ کی واپسی کی ٹکٹ سمیت تمام اخراجات سعودی حکومت اٹھانے کو تیار ہے خط کا مطن اور بزدار سرکار مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام سبزیوں کے مہنگے دام برقرار منڈیوں میں لیمو 420 روپے کلو فیروک آلو 80 روپے کلو پیاز کا سرکاری ریٹ 42 روپے دکانوں پر 60 روپے کلو سبز مرچ 120 روپے لہسن ادرگ گھیا توری اور عربی بھی مہنگی گروائلر کی قیمت میں 6 روپے کا اضافہ 197 روپے کلو فیروک موسیقی